سرکشا کے تمام انتظامات کو دیکھتے ہوئے یہ خبر آ رہی ہے کہ کئی جگہوں پر انٹرنیٹ کی سویدہ کو بند کیا گیا ہے ایودھیا کیس پر سالے دس وجہ سب سے بڑا فیصلہ آئے گا اور اس کو دیکھتے ہوئے دیش کے سمویدن شیل شیطروں میں سرکشا کے چاک چوبند انتظامات ہیں اور ساتھ بھی یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ دیش کے کئی حصہ میں انٹرنیٹ سیوائیں بند کی گئی ہیں اتر پردیش کے علیگر شہر کی جو رات کو ہی خبر آگئی تھی کہ وہاں پر انٹرنیٹ سیوہ بند کی گئی ہے اس کے علاوہ راجستان کے بھرتپور جو بھرتپور زلہ ہے وہاں بھی انٹرنیٹ کی سیوائیں بند کی گئی ہیں ہریانہ کے میوات میں سرکشا بڑھائی گئی ہے اس وقت کی ایک اہم خبر کئی شہروں میں راجستان اور یوپی کے کئی شہروں میں اتر پردیش کے کئی زلوں میں سرکشا بھرتپور زلے میں یہ جو بھرتپور، میوات، مطرہ، علیگر، آگرہ اور روز آباد یہ جو علاقے ہیں یہ آت پاس پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی سرکشا کے پختہ انتظامات کی گئے ہیں اور بھرتپور میں انٹرنیٹ کی سیوائیں بند کی گئی ہیں علیگر میں بھی انٹرنیٹ کی سیوائیں بند کی گئی ہیں دیش کے کئی حصہ میں انٹرنیٹ کی سیوائیں بند کی گئی ہیں تاکہ کسی طرح کی افواہوں کو بل نہ مل پائے کیونکہ کئی بار جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے ہی تب سے زیادہ مال کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان تمام چیزوں کو مجھے نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے قدم اٹھائے گئے ہیں اور یہ تصویریں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ لائیو تصویریں ہیں سیدھی تصویریں ہیں الگ لگ جگہوں سے لگتا ہے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں سوشل ببستہ کو لے کر چاک چواند انتظامات ہیں اور جو ہمارے جوان ہیں اردسینک بل ہیں یا پھر آپ پولیس کے جوان ہیں ان کی سیخی اور تیز نظریں ہر ایک گتزدھی پر رہے گی سرکتہ کے فکتہ انتظامات کیے گئے ہیں اب سے محض کچھ ہی دیر بعد آس ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر وہ فیصلہ آ جائے گا ڈیڑھ سے پونے دو گھنٹے کے اندر وہ فیصلہ آ جائے گا جس پر سب کی نگاہیں ہیں نہ صرف بھارت کی بلکہ دنیا بھر کے تمام لوگوں کی نگاہیں آج ہوں گی اور آج یہ ایک بڑا فیصلہ جو پسلے کئی سالوں سے جو بیباد چل رہا تھا صدیوں سے اور جو مقدمہ چل رہا تھا پسلے کئی سالوں سے اس کا آج فیصلہ ہوگا اور پسلے نو سال سے یہ ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا اور سپریم کورٹ میں لگا تار جو ابھی کچھ دن سولہ اکتوبر کو اس معاملے میں فیصلہ سرکشن رکھا گیا تھا فیصلہ کئی دن کے لگایا جا رہے تھے لیکن یہ فیصل یہ سامنے آیا کہ نو نومبر کو سپریم کورٹ کی طرف سے ایوزہ ویباد کو لے کر فیصلہ سنایا جائے گا ایک گھنٹہ پچاس منٹ باقی ہیں اور یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں الگ لگ زلوں کے اندر سلسل ورستہ کے انتظامات پختا کیے گئے ہیں جو سمددن شیل زلیں ہیں وہاں پر چاک چوابند انتظامات کیے گئے ہیں کئی جگہوں پر انٹرنیٹ کی سیمائیں بند کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ گائیڈ لینڈ بھی تیہ کی گئی ہیں یہ اپیل بھی تیہ کی ہے تمام لوگوں کی طرف سے نیتاؤں کی طرف سے یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سلسل ورستہ کو لے کر چاک چوابند مستعد کھڑے ہوئے ہیں جوان کسی بھی ہر ایک ناجر باہر قصے اس کا جواب دینے کے لئے تو لگتار یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سلسل ورستہ کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ جگہوں سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جمعوب کی تصویریں ہیں یہ آیودھیا کی تصویریں ہیں الگ الگ تصویریں ہیں ہر جگہ سے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے جوان تینات پڑے ہوئے ہیں اور سنندر سنگھ میرے سے ہوگی اور ہمارے سنواداتا ویروشیف روح تک سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور سرندر روح تک کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر کس طرح کی تیاریاں کی گئی ہیں سرکشا کے مددی نظر ہریانہ میں بھی الٹ جاری کیا گیا روح تک بھی ایک بڑا شہر ہریانہ کا روح تک میں فیلال کیا کچھ نظر آ رہا ہے جو روز صبح ہوتی ہے روح تک کی کہ آج بھی ویسی صبح نظر آئی موسیقی صرف راب کو ناکے ضرور لگائے گئے تھے لیکن دن میں اس طرح صبح ہوتے ہیں کوئی پولیس کرمی ناکے چوراہ پر نہیں مل رہا ہے تو کئی نہ کئی یہاں بھی روح تک میں چانتی بنی ہوئی ہے اور جس طرح سے ابھی جو رام مندر کو لے کر جو فیصلہ نے ہے اس پر دیشت کے نئے تدیشت کے بھی نظر رہنے والی ہے لگاتار تب کی نظر بنی ہوئی ہے جو جلہ پرشاہتن ہے لوگوں سے اپیل پر رہا ہے کہ چانتی بنائے رکھے ہیں اور ساتھ میں بھی طرح سے دو دن پہلے ہی یہاں پر جو سمدائے ہیں جو لوگوں ہیں وہ اکٹھا ہوئے کا اور چانتی بنائے رکھنے کے لئے لوگوں سے اپیل پر سن اندر اسکول کالیجز کی اگر بات کی جائے تو کیا یہاں پر بھی اسکول کالیجز بند کیے گئے ہیں کیا اس طرح کا کوئی یہاں پر کوئی گائیڈ لینڈ دی گئی ہے کوئی بات کہی گئی ہے کہ سکول کالیجز بند رہیں گے آج یہ آنے والے اور کچھ دنوں کے اندر جو سکول کالیجز بند کرنے کو جو سکول کالیجز بند کرنے کو جو جلا پرکار دوارہ کوئی آدھی نہیں آیا ہے ابھی سکول کھلے ہوئے ہیں اور بچے سکول جاتے ہیں اور اس طرح سے جو پلیس پرکار دوارہ ہے بلکل اس کا طرف ہے کیسے جو طرح کی کوئی لوگ اکٹھے نہ سرندر اگر ہم رہتک کی بات کریں تو پھر تھوڑی دور اگر ہم جاتے ہیں تو دوسرے راجیوں کی بھی سیما شروع ہوتی ہیں الگ الگ ہم جگہ پہنچتے ہیں اس کے علاوہ رہتک پہلے سے ہی سمویدنشیل رہا ہے ایک وقت ایسا آیا تھا رہتک کے لیے جو چرچہ کا وشہ رہا تو کیا کچھ یہاں پر تیاریاں کی گئی ہیں یا جس طرح سے گائیڈ لینڈ پورے دیش پر اور کچھ راجیوں کیلئے دی گئی سرکار کی طرف سے یا پھر اور جو کند سرکار کی طرف سے انہی چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہو یہاں پر چلے میں آتا ہوں آپ کے پاس میں آپ کے پاس بھی آوں گا آپ اس پر جواب دیجئے آپ سے جو بات کر رہا تھا سرندر میں اور آکاج میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آج میں دیکھیں داکھیں دکھیں دکھرے تو لکھٹی کا لگتا جو آریاں ہے وہاں پر جو پولیس ماتل جو دروب آئی گئی ہے لیکن دکھرے سے چکتے بات کرے تو یہاں پر تب ہی تک چانتی بنی ہوئی ہے اور لگاتا جو دی جی پی منوزیاں دفاع ہیں انہوں نے اکل آریانا میں آلرکھ گاری کر گیا تھا اور جو ہائی کوٹ کے جد ہیں ان کے پرامرز کے جو آریانا چیز موسیقی